گریس کا ٹرپ میں ہم آج ایک گریک آئلنڈ آئے ہیں جس کا نام پیٹموس ہے ہم نے چار ایجن آئلنڈز دیکھے اور یہ سب میں سب سے چھوٹا ہے اس کا کل رقبہ صرف چونتیس کلمٹر سکوئر ہے اور اس کی عبادی تقریباً تین ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یہاں کے رہنے والے کسی نہ کسی ریفرنس ایک دوسری کو جانتے ہیں یہ آئلنڈ کرسٹنز کے لیے ایک مقدس جگہ ہے اور اس آئلنڈ کی اکانومی صرف زیارت کے لیے آنے والے مسافروں کے ذریعے ہی چلتی ہے جو گرمی کے مہینے میں یہاں آتے ہیں زیارتوں پر پیٹموس آئلنڈ جان آف پیٹموس کی وجہ سے مشہور ہے جان نے ایک مقدس کتاب لکھی تھی بک آف ریولیشنز کے نام سے جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے اس کتاب میں جان نے لکھا ہے کہ اس کو عجیزت کی طرف سے وجن آئے تھے جو اس نے اس کتاب میں ریکارڈ کیے ہیں یہ کتاب جان نے اپنے گھر میں لکھی تھی اس کے گھر کا نام کیف آف دی اپاکلپس ہے کرسٹنز پہلے اس کے گھر کی زیارت کرتے ہیں جو کہ پہاڑ کے اوپر جانے کے آدھے راستے میں آتا ہے اور پھر اس کی عبادتگاہ کی طرف جاتے ہیں جس کو آپ خان کا بھی کہہ سکتے ہیں پہاڑ کی اوپری حصے کو پیٹموز کا کیپٹل کہا جاتا ہے جس کا نام کورا ہے یہ جبیس میں قلعہ نظر آ رہا ہے یہ جان کی خان کا ہے جو کہ ایئر ون تھاؤزن ایٹی ایٹ میں بنی تھی جان کی گھر اور اس کی خان کا کو یونسکو نے نائنٹی نائنی نائن میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ جان کو پہلے صدی کے آخر میں رومن حکمران نے جلا وطن کیا تھا اس آئیلنڈ پر فوربیس میکزین نے اس آئیلنڈ کو دوہزار نو میں رہنے کے لئے یورپ کی سب سے خوبصورت جگہ قرار دیا تھا اس آئیلنڈ پر ایمرجنسیز کے لئے میڈیکل سینٹر ہے لیکن کسی اور وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہو تو مریض کو فیری یا ہیلیکاپٹر کے ذریعے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی